موسیقی اسلام علیکم ناظرین نسیم دیرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین بریگیڈیر امتیاز نے جب اپنا قصہ چھیڑا 23 اگست کو ایک ٹیلیویجن کے پروگرام میں اور قصہ یہ تھا آئی جی آئی کے حوالے سے جو پیسے دیئے گئے اس پر بات کی انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن ہوا اس پر بات کی گئی تو جو چیز اٹھ کے سامنے آئی اور ایک بڑی میجر ایک ایشو آف ڈسکاشن بن گیا آج کل ملک میں وہ ایشو ہے آئی جی آئی کے پولیٹیشنز کو جو پیسے دیئے گئے آئی ایس آئی نے یہ پیسے دیئے اور اس پر اب یہ بہت اس پر آرگیومنٹ ہو رہی ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ کتنا غلط تھا کتنا صحیح تھا پیسوں کا کیا کیا جائے جنہوں نے پیسے دیئے ان کا کیا کیا جائے جنہوں نے پیسے لیئے ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے تو ناظرین آج ہم نے آپ کے لئے ایک بڑا سپیشل پروگرام مرتب کیا ہے ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں آج پروگرام میں جنہوں نے تیرہ سال پہلے نائنٹین نائنٹی سکس میں سب سے پہلے جسٹس سجاد علی شاہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ آئی جی آئے کو پیسے دیئے گئے آئی ایس آئے پاکستان آمی کا ایک ادارہ اس نے پیسے دیئے پولیٹیشنز کو اور اس سے ادارے کی حد تک ہوئی ہے بہت غلط چیز ہے غیر قانونی چیز ہے ایکشن لیا جائے ان آفیسز کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا وہ شخصیت سے آپ سب واقف ہیں اے ماشیل اصدر خان صاحب تحریک استقلال کے بانی ہیں فارمر اے چیف رہ چکے پاکستان کے ایک زمانے میں بھٹو صاحب سے بھی ان کا تعلق تھا اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں یہ اپوزیشن میں گئے یہ جیل میں رہے اور ایک خط بھی لکھا انہوں نے اس وقت جنرل زیاء الحق کو یہ فرمایا انہوں نے کہ ہر رول کو عبین نہیں کرنا چاہیے آمی والوں کو انہوں نے زلفقار علی بھٹو صاحب کے دور کی تنقید کی اور لوگ کہتے ہیں کہ اس خط کی وجہ سے ماشیل لول لگا تو بہت سی باتیں ان سے منسلک ہیں لیکن آج ہم جس پر فوکس کریں گے خاص طور پر وہ یہ کہ آیا اے ماشیل صاحب خوش ہیں کہ جو انہوں نے نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ آئے ایس آئی جو پولیٹیشنز کو پیسے دیے ہیں اس پر ایکشن لیا جائے جو آج کل بات چیت ہو رہی ہے آیا وہ اس ایکشن کے ہمیں قریب لے کر جائے گی یا نہیں ویلکم ٹو دے پروگرام اے ماشیل صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا تو یہ برگیڈین امتیاز نے جو بات چھیڑی اور اب جگہ جگہ بات اس پر ہو رہی ہے اور یہ پولیٹیشنز کا کرٹیسزم ہو رہا ہے آئے ایس آئی کا کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ خوش ہیں اس سے خوشت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں نے تو لکھا تھا کہ فوجیوں کے خلاف کر رہے کی ہے جن نے پیسے دیے سیاست دان جو الیکشن لڑ رہا ہو اور پیسے آ جائیں آسمان سے آ جائیں کہیں سے آ جائیں وہ تو بڑا مشکل ہو اس کے لیے نہ کہنا مگر بات یہ ہے کہ فوجیوں کا یہ کام نہیں کی وہ پیسے بڑھیں میرا جو میں نے جو لکھا تھا چیپ جسیم نے کہا تھا فوجیوں کے خلاف کر رہے کی جن نے پیسے بانٹیں ان کا فوج کا یہ کام نہیں ہے آئے سائے کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا اچھا ہم پولیٹیشنز پہ آتے ہیں بعد میں کیونکہ یہ تو آپ اس سے اگری کریں گے کہ ایوری بڑی مست پلے بائی درولز جب پولیٹیشنز ہو چاہے آمی ہو آمی پر بات کرتے ہیں آپ کا اس وقت پلی کیا تھی اس میں کہ ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ جنرل اسد دورانی فرماتے ہیں کہ میں نے آرڈر اوبے کیا بلکل تو وہ یہ بھی صحیح ہے تو آپ ایکشن کیا چاہ رہے تھے بات یہ ہے اگر اگر اپر آرڈر ہو تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو نہ مانیں یہ بنیادی بات ہے فوجیوں کو کہہ دیں کسی کو گولی مار دو کسی عورت کو بچے کو خامخوا تو اس کا فرض ہے کہ اس کو نہ مانیں اچھا جی تو یہ اگر آپ مثلا اگر یہ آرڈر فوج کیسے انٹرپریٹ کرے فوجی کیسے انٹرپریٹ کرے کہ آرڈر جائز ہے یا نہیں کوئی کانسٹیوشنل پرامیٹرز ہوتے ہیں اس میں رہ کر کام کرنے باتے ہیں بہر خیر میں کسی زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے سیدھی ساری بات ہے فوج کا یہ کام نہیں کسی حسدانوں میں پیسے بانٹیں اگر ان کے حکم دیا گیا تو ان کا فرض تھا کہ یہ نہ مانیں ان کو پیسے بیتر انا مساق خانے صدر نے اور ان کے استعمال کیا آئی ایس ایک ان کا خیال ہوگا کہ یہ شاید پیسہ نہیں کھا جائیں گے یہ دے دیں گے زیادہ ایماندار ہیں فوجی ہیں تو اس کو استعمال کیا مگر یہ فوجیوں کا کام نہیں میں نے اپنی زندگی میں اس حصول پر عمل کیا ہے اگر کوئی گھر آئینی احکامات ہوں تو اس کو نہیں ماننا چاہیے میں جب انیس سو بیاریس میں اے فورس میں تھا میری عمر کوئی بیس سال تیس وقت تو ہیدر آباد میں ہم تھے ہمارا کام تھا آپریشٹ ہم کر رہے تھے ہورو کے خلاف جن نے بغاوت کی ہوئی تھی بریٹش کامنٹس تو ایک دن مجھے حکم دیا گیا کہ ایک کافلے کو فائر کر کے اڑا لیا جائے میں نے انکار کیا جنرل نیو انگریز تھا حکم دیا مجھے کہا تمہارا کورٹ مارشل ہو سکتا تمہاری تم نے انکار کیا میں نے کہا یہ آپ کا جو حکم ہے یہ آئینی حکم نہیں ہے فوجیوں کا کہام ہے کہ آئینی حکمات مائیں غیر آئینی کسی کو حکم دیا جائے تو اس کا فرض نہ مانیں تو خط آپ نے فرمایا کہ زیاء اللہ کو لکھا تھا میں نے زیاء اللہ کو خط نہیں لکھا تھا میں نے سب فوجیوں کو لکھا تھا میں اس وقت جیل میں تھا اور ایک لڑکے کو نوجوان لڑکے جو موٹر سیکل پر جارہا تھا اس نے فوجی کو وی سائن دکھائی اس میجر نے گولی مار دی اس کو مار دیا تو میں نے خط لکھا اجائز ہے تو آپ کا فرض ہے کہ نہ مانیں تو یہ سوری بات ہے اور اس کے لیے میں نے یہ خط لکھا تھا جسٹس صاحب کو جسٹس عزادلی شاہ صاحب کو یہ جو کام کیا ہے فوجیوں نے یہ غلط ہے ان کا کام نہیں تھا ان کی اقراب ایکشن لیا جائے اچھا یہ دو تین مختلف باتیں گئیں ایک تو آپ نے اپنا ذکر کیا جب حروروں کے خلاف آپ کو ایکشن لینے کو کہا گیا اور نہتے خواتین اور بچے تھے آپ نے ان پر اٹیک نہیں کیا یہ تو ایک مورلی بڑی کریکٹ پوزیشن ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی اب چلتے ہیں اس پر جیسے جنرل زیاالحق صاحب کے خط کو جو خط آپ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں لکھا آپ نے فوج کو خط لکھا لیکن بات یہ ہے کہ فوج کو کانسٹیٹوشنلی ایکٹ کرنا ہے اب یہ تو نہیں معلوم تھا کہ ذلفکار علی بھٹو صاحب نے کہا ہے کانسٹیٹوشنلی الیکٹڈ پرائم منسٹر نے کہ گولی مارو شاید کوئی فوجی اپنی was more loyal than the king اور انہوں نے اپنی ایک incentive پر اٹیک کر دیا اور مار دیا تو وہ جو خط تھا آپ کا اس سے تو بہرحال یہی ایک impression ملا سب کو کہ آپ فوج کو سیویلین جو احکامات ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تجاوز کریں بالکل اگر وہ غلط احکامات ہیں تو انہیں ماننا چاہیے آج بھی یہ اپلائی کرتا ہے ہمیشہ کے لیے اب جس نے حکم دیا بچے کو جس نے وی سائن دکھائی گولی مارا تو اس کو اکل ہونے چاہیے اتنی کہ کیوں گولی مارا کیا کیا اس نے وی سائن دکھائی اس نے گولی تو نہیں چلائی کوئی تو اس کو نہیں چلنا کرنا چاہیے اس پر دیکھتے ہیں بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جو وی سائن پر گولی ماری گئی وہ کسی ایلیکٹڈ پرائی منسٹر کے کہنے پر ماری گئی یا کہ آمی کے اندر چین آف کمانڈ ہے ستا ناظرین ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں